تو طاعت اور تیسرا وہ عمل ہے اچھا اس میں مستحبات میں کیا حکم ہے مستحبات میں یہ تو فرائض واجبات ہے نا عبادات کا ایک انصر وہ ہے جو فرض واجب نہیں ہے بہت اہم بحث ہے اس کو خوب اچھی طرح پلے باندھ لیں سمجھ میں نہیں آرہی عبادات میں کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو فرائض واجب نہیں ہوتی ہیں بلکہ کیا ہوتی ہیں مستحب یا سنتیں اچھا سنتیں موقع بھی بہرحال پڑھنی ہیں واجبات بھی پڑھنے چاہے ریا ہو یا نا وہ تو فرض ہے آپ کے ذمہ آپ کو کرنا بھی رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے مستحبات کا تو مستحبات جیسے اشراق کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے تو اس میں علماء کا جو راج قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے تحجد کا معمول ہے پھر کسی دن آپ اٹھے اب آپ کے دل میں ریا خالصتاً ریا کے لیے اٹھیں آپ پبلک کو دکھانے کے لیے تو معمول ترک نہ کیا جائے اس ریا کی اصلاح کی بولو کوشش کی جائے یہ ایک معمول چلا رہا ہے اس کو کنٹینیو کرو لیکن اگر پہلے سے معمول نہیں ہے اسی دن تحجد کا خیال آ رہا ہے کہ آج وسیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں ستار بھائی بھی دیکھ رہے ہیں کلیم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں آج تحجد پڑھوں گا بولیں گے ماشاءاللہ یار یہ تو کیا ہیں حالانکہ پہلے معمول نہیں ہے تو پھر ترک کرنا افضل ہے بشرتے کے ریا غالب ہو پھر کیا افضل ہے بھائی جب اتنے دن سے نہیں پڑی تو آج کیا فرشتے آپ کے مکے گئے ہیں تواف کرنے کے لیے یا آپ کے فرشتوں کے لیے آج عمری کا ویزہ کھلا ہے جو اتنے نیک ہو گئے آپ فرشتے بھی اچھی چیز کی ترغیب کرتے ہیں تو آج بہت ہی اچھے بن گئے وہ کیا خیال ہے تو اگر معمول نہیں ہے تو پھر خالص لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات میں اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں کر دوں کہ یہ جو مستحبات ہے نا دیکھو فرائض واجبات تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں ان میں ریا ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور جو گناہ ہیں وہ تو بہرحال چھوڑنے ہی چھوڑنے مسئلہ سارا آتا ہے ان شریعت کے احکامات میں جو نیکی تو ہیں مگر فرض واجب نہیں ہے وہاں ریا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تو وہاں اگر خالصتاً ریا کے لیے کر رہے ہو پھر تو مت کرو لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ریا نہیں ہوتی ریا کا وسوسہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ وسوسہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا مگر درمیان میں یہ خیال آنا شروع ہو گا ہے فرق میری نماز کو دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہوگا فرق نے میرے روزے کو دیکھ لیا اس کو پتا چل گیا میں تو روزانہ روزے رکھتا ہوں اب تعریف کر رہا ہوگا تو دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں یہ جو لڈو پھوٹ رہے ہیں دل کے اندر یہ ریا نہیں ہے بلکہ آپ کو شیطان ریا کا وسوسہ دل میں ڈال کے آپ کو عمل سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے آپ اچھا عمل نہ کریں لیکن جب مایوس ہو جاتا ہے نا عمل سے تو ریا کے وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے تم تو پبلک کو دکھانے کے لیے دیکھو وہ تعریف کر رہا تھے تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور تمہیں نماز میں اور مزہ آ رہے فلان کے دیکھنے کی وجہ سے تو اس لئے علماء کہتے ہیں یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عمل اور دکھا دکھا کے لوگوں کو کیا جائے ایسی کتے ایسی کر لو تعریف شیطان کو بولو ہاں میں پبلک کو دکھانے کے لیے کروں جا تو دو جو میں مزاہد بھائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا نیک ہوں جاؤ بھائی میں اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ جیسے کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو نا ابے تو تو بے وقوف ہے تو تو بسورت ہے وہ چھیڑ رہا ہے آپ کو اب اگر آپ تپو گے تو اور چھیڑے گا نا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہاں ہم تو بے وقوف ہیں ہے نا وہ کہ آپ بسورت ہاں ہم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے اتنے کالے ہیں حسین تو تم ہو ہم تو ہیں ہی بھائی ہمارے ایک دوست تھا اس کو لڑکے چھیڑتے تھے آکے ابے تم تو وہ تھا بھی تھوڑا بلیک ابے تو تو کیا کیا ہبشی ہے گیا اس نے کہا نہیں ہم تو بالکل ہی وہ بنگی چمار ہیں اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ سامنے والا چلا جاتا تھا وہ تنگی نہیں ہوتا تو شیطان کا بھی یہ لاج ہے شیطان کہتا ہے بھائی تو تو دیکھ اشراک پڑھ رہا ہے اووابین پڑھ رہا ہے لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں اتنا نیک ایسے نیک بزرگ مذہبی آنا شروع تو شیطان کو بولو ہاں بس کر رہا ہوں پبلک خوش ہو رہی ہے تو کر رہا ہوں تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ ہے اس کا علاج ہے کہ اور دکھا دکھا کے کرو لوگوں تھوڑے دنوں میں یہ وسوسہ خود ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ جو عمل بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے اس میں ریاکاری ویسے ہی ختم شروع میں لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے بعد کرتے بھی نہیں ہیں جب ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں لوگ دیکھو ایک آدمی نیا 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 نمازی بنتا داڑی رکھتا ہے سب لوگ بھائے بھائے سوفی صاحب بھائے بھائی نیک بھائی جو یوز ٹو ہو گیا اس کو کوئی کہتا ہے اب آپ کو کوئی آکے کہہ گا یا مجھے کہہ گا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے داڑی رکھ لی بھائی رکھی بھی ہے پہلے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اب نماز پڑھنے پہ تعریف نہیں ہوگی چھوڑنے پہ چطرال لگیں گے مفتی صاحب ہوگی نماز نہیں پڑھ رہے پڑھنے پہ آپ کوئی تعریف نہیں ہوگی بھائی وہ تو پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھے گا تو ایک آدمی جب نمازی بن جاتا ہے روزے دار بن جاتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے تو لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں اس کو دل میں لڑو پھوٹتے ہیں تانہ تھا نا اس کو کہ یار یہ کیا ہے یہ کیوں آ رہی ہے تکلیف تھی اس کو وہ ریا جس پہ تھا زاہد تانہ زن پہلے عادت پھر عبادت بن گئی یعنی وہ ریا پہلے عادت بنتی ہے یوسٹو ہو جاتا ہے انسان پھر عبادت بننے کا مطلب پھر اس میں وہ وصف سے بھی ختم خالص کس کے لئے ہو جاتی ہے وہ اللہ کے لئے مجھے حضرت نے ایک ذکر بتایا تھا مسجد میں کرنے کا نا تو میں کرتا تھا تو لوگ آکے کہتے یہ تو لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں تو اس لئے میں اب نہیں کر رہا مسجد میں انتے فرمائے شیطان کا وصف سے ہے اس کو لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا اب کر رہے ہوں تو لوگ کو یہ تعریف نہیں کرتا کتنا نیک آدمی اب تو نہیں کرو تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب ہیں دیکھو مسجد میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اگر بالفرض نہ بیٹھیں تو اب تو یہ ہوئے الٹا کام ہو جاتا ہے انسان کا تو اس کو کہتے ہیں عام طور پر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے تو اس سے عمل چھوڑ دیتے ہیں تو غلط ہے ایک آخری بحث رہے کے بارے میں رہ گئی کیونکہ اس کا اخلاص حدیث کا اخلاص سے تعلق نہیں ہے اخلاص کا اپوزٹ رہ ہے تیسرا وہ عمل ہے جو مباحات کہلاتے ہیں یہ آپ نے پورا خلاصہ تیار کر کے لکھنا ہے اس کا امتحان میں تنی لمبی بحثیں نہیں ہوتی ہیں تیسرا وہ عمل ہے جو فی نفسی مباح ہے نہ وہ عبادت ہے اور نہ وہ گناہ بلکہ اس میں دونوں پہلو ہیں کھانا کھانا ورزش کرنا تو اس میں اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ ثواب بن جائے گا بری نیت ہوگی تو یہ گناہ بن جائے گا کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ یہ ثواب ہوگا نہ یہ گناہ ہوگا آپ کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے پیڑ بھرنے کے لئے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ اس نیت سے کھانا کھا رہے ہو کہ جب طاقت آئے گی تو فلم دیکھوں گا درہا فلم دیکھنے میں مزہ آئے گا مجھے تو یہ کھانا بھی کیا بن جائے گا وہ بالے جان اور اس نیت سے کھا رہے ہو کہ جسم میں طاقت آئے گی تو چار شادیاں کروں گا چار بیوہ عورتوں کو سہارہ دوں گا اور پٹوں گا اور کیا نہ میں دین کی خدمت کروں گا نبی نے کیا فرمایا اب تجارت بزاتے خود مباہ ہے نا لیکن آپ نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو یہ اچھی نیت کی وجہ سے ہوگا جو شخص تجارت کر رہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور صلح رحمی کر سکے دین کی خدمت کر سکے اللہ کے شکر کی توفیق ملے جب اچھا کھائے گا اچھا پہنے گا تو شکر کی بھی توفیق ایسے لوگوں کو ملتی ہے نیت سے کوئی پیسہ بھی کمائے گا تو وہ کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے جو اس حدیث کا شان برود ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بزاتے خود نہ ثواب ہے نہ گناہ تو جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس نیت سے کہ ہم اپنا وطن اللہ رسول کی خاطر چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا سواب ملے گا جنہوں نے ہجرت کی اس نیت کے ساتھ کوئی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے سواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہجرت بزاتے خود ایک مباہات میں سے ہے نا بھئی دنیا کی نیت کی دنیا ملے گی آپ نے پیڑ بھرنے سے پیڑ بھرنے کی نیت تو پیڑ تو بھرے گا آپ کا اور جس کی کوئی نیت نہ ہوتا نہ سواب ملے گا نہ وہ چیز ملے گی ویسے ہی ٹرائولنگ کر کے جا رہے ہو جو لوگ صبح و شام کرتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو یہ آج ہماری اس حدیث کی تمام بحثیں مکمل ہو گئیں اب اس میں کچھ اور علمی نکات ہیں ایک دو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں میں بیان کروں گا تو یہ پوری بحث آپ نے ریاکاری سے متعلق محفوظ رکھنی ہے سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا ہو آپ سوال پوچھنے ہیں جلی سے جو پوچھنے ہیں اگر ہجرت یہاں سے امریکہ کے لیے کر رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہے سواب ملے گا پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے تو پیسے ملیں گے اور پیسے کمانے سے نیت ہے کہ اسلام کی خدمت یا عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزار سکوں تو امریکہ جانے پہ بھی سواب ملے گا کیونکہ بزارتے خود ایک مبا حکام ہے نا کوئی نیت نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ملے گا امریکہ کا ویزا ملے گا اگر نیت ہے وہاں جا کے یاشی کروں گا تو گناہ ملے گا نہیں ہر آدمی کی نہیں ہوتی بہت سے لوگ وہاں جا کے نیک بنے ہیں زیادہ کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں جلی سے ایک منٹ زاہد بھئی کیا پوچھ رہے ہو بس یار مائک کے بغیر اب ٹائم کم ہے نا تو میں خود ہی سوال کو ریپیٹ کر دوں گا جی دیکھو یہ جو ہے نا یہ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض آمال مبا ہوتے ہیں لیکن ان سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے جیسے زمین میں چلنا پھرنا جب دنیا دیکھے گا تو دنیا کی محبت بھی دل میں آئے گی نا تو پھر دین سے دور ہوگا پیسہ دیکھے گا گاڑیاں دیکھے گا یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کام ایسا ہو کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو اس کام کو کر لینا چاہیے یہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے یا متاثر ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ کر رہے ہوں جب بار بار کرتا رہے گا تو پھر محبت آنے کے بجائے ختم ہوتی ہے ان چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے سمجھ رہے ہو نا اس کی مثال ہے جیسے جن بچوں کو کبھی کمپیوٹر ماں باپ نے دیکھنے ہی نہیں دیا ہوتا وہ پھر چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور پھر بہت حدود سے تجابوس کرتے ہیں جن کے ماں باپ شروع میں ہی کو کنٹرول کر کے انٹرنیٹ دکھاتے رہتے ہیں تو وہ شروع سے کیا رہتے ہیں کنٹرول میں رہتے ہیں تو جس غریب آدمی نے کبھی دنیا نہ گاڑی نہ بنگلہ کچھ دیکھا ہی نہ ہوں جب وہ ایک دم دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنی غربت پر بہت احساس کم تری کا شکار ہوتا ہے ناشوگری پیدا ہوتی ہے لیکن جو دیکھتا رہے تو وہ پھر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا تو اس لئے زمین میں چلنا پھرنا چاہیے سفر کرنا چاہیے اور یہ کہنا کہ سفر ہی چھوڑ دو اس کے نقصانات اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں آپ دنیا سے کر جائیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ تبلیح جماعت کا یہ جو استحزار ہے کہ جب سفر کرو تو جو بیلڈنگیں نظر آئیں تو بولو کھڑی مٹی اور ایک کیا ہوتی ہے پڑی مٹی تو یہ استحزار بار بار کرنے سے پھر محبت پیدا نہیں ہوتی تو سفر ضرور کریں ہر علاقے میں جائیں مالدار ملکوں میں بھی جائیں غریب ملکوں میں بھی جائیں دنیا دیکھیں جب دنیا کی محبت پیدا ہو تو یہ استحزار کریں کہ یار یہ مٹی ہے ختم ہو جائے گا ان چیزوں سے دل لگانا نہیں چاہیے یہ استحزار کرتے رہیں گے تو نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ لیکن اگر گھر میں باؤنڈ ہو کے بیٹھ گے تو کب تک بیٹھ ہو گے دیکھو جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں کسی کفری کفر والے ملک میں جا کے خراب ہو جاؤں گا تو اس کے لئے تو جانا بالکل حرام ہے کیونکہ اس کی غرض ہی صحیح نہیں ہے جس کو غالب گمان ہو اس کے لئے کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لوں گا اس کے لئے جانا جائز ہے ہر ایک کے لئے ہم جانا جائز نہیں گئرے دیکھو جس کو پتا ہو کہ میں جا کے خراب ہو جاؤں گا اس کے لئے تو یہ عمل عین معصیت ہے اس میں اچھی نیت سے بھی جائے گا پھر بھی جائز نہیں ہے اس کے لئے جانا سمجھ رہے ہو دیکھو خواہشات تو بڑھتی ہیں تو طاقت بھی تو آتی ہے نا تو اس طاقت کو جائز چیزوں میں استعمال کرو نا جائز میں نہیں کرو استعمال یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے بچو گے یعنی دنیا میں چل نہیں سکتے پھر آپ ایسا حل دینا چاہیے نا جو عملی عملان ممکن بھی تو ہو نا یہ تو ہندو پندیتوں نے عمل حل نکالا ہے کہ بلکل دنیا سے الگ تھلق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہی نہ ہو تو وہ عملی طور پر یہ معاشرے میں چل نہیں سکتے